اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ ذرا غور کیلئے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرد والی محبتیں میاں بیوی کے محبت غرد بیوی کو خامن کی ضرورت ہے خامن کو بیوی کے ضرورت اولاد ماں باپ کی محبت غرد اولاد کو ماں کی ضرورت ہے باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے بھائی بھائی کی محبت بھی غرد ایک دوسرے کے ہلپ کی ضرورت ہے پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرد کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرد کی کیوں استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور شاگرد پڑھ آئے کہ مجھے علم مل جائے گا حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو معلوم ہوں کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو ایک مرتبہ ذہن میں توچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکی کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی پھر سوچا کہ کوئی محبت پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا چودہ سا سال پیچھے سے لے جاؤ رات کا دیرہ ہوگا تم ایک ہستی کو دیکھو گے مسلح کے اوپر سجدے میں ہے یا رب امتی کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے پڑھنے کا تھا تمہ نہیں ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَخَدَّمَ مِنْ ذَبِّكَ وَمَاتَا ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَا تُعْفَ يُوْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تُو بث بث کرنے لگ جائے پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے اتنا لمبہ سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤ ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت اس لیے قیامت کے دن اندیابی نفسہ نفسی پکارتے ہوں گے ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قصرت الصلاة والسلام علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر قصرت سے صلاة والسلام پڑھنا دروشری پڑھنا چنانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہم بھی قصرت سے دروشی پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم سید القرآن ابن کابر لاندو نبیل اسلام کے حدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا دروشی پڑھنے میں لگا دوں نبیل اسلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دو تہاں عصہ دروشی پڑھا کروں نبیل اسلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا انہوں نے کہا اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر دروشی پڑھوں گا نبیل اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تو ہر وقت مجھ پر دروشی پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دے گا انہوں نے خطاعت اللہ نے فرماتے تھے دعا اور نماز آسمان اور زمین کے دمیان معلق رہتی ہیں فَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حُشَيُّنُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبیل اسلام پر دروشی پڑھا گیا اس لیے ہر دعا سے پہلے بھی دروشی پڑھنا چاہیے بعد میں بھی پڑھنا چاہیے نبیل اسلام نے ارشاد فرمایا اَدْ دُعَوْ بَيْنَسْفَلَاتَيْنِ الْاَيُرَدُّو کہ دو دروش شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو ردنی کیا جاتا ایک حدیث مبارکہ میں نبیل اسلام نے فرمایا مَنْ فَلَّا عَلَيَّ فِي كِتَابٍ اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبیل اسلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبیل اسلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ دروش شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لئے استغفار کرتا رہے گا اللہ اکبر قبیرہ ابن مسعود لانوں فرماتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا اَوْلَنَّا تِبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَا کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا ابو کا صدیق لانوں نے کجیب بات فرمائی فرماتے تھے کہ اَتْفَلَا تُعَلَى النَّبِي يَعَبْحَقُ لِلْضُّلُوبِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِنِ لِلْنَّارِ کہ یہ طرح تھنڈا پانی آج کو جلدی بجھا دیتا ہے دروش شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا تو دروش شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دی جاتی ابو ریل لانوں نے فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا مَنْ نَسِيَ فَلَا تَعْلَيَّ نَسِيَ تَرِيخَ الْجَنَّةِ جو مُتْ پر دروش شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا علی اللہ نے ایک خوبصورت بات کہی فرماتے تھے واللہ ہی اللہ کی قسم اب دیکھئے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں واللہ ہی لولا مَا ذَكَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تِفَضْلِ تَسْبِيحِ وَتْتَكْبِیرِ وَتْتَحْلِیلِ وَتْتَحْمِیرِ لَجَعَلْتُ قُلَّ نبی علیہ السلام کے ساتھ شدیق اکرلانو بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور شدیق اکرلانو کے درمیان بٹھا دیا پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام بڑی حیرت ہو رہی ہے فرمایا اِنَّ حَدَ الْفَتَحْلِي عَلَيَّ فَلَاسًا مَا يُصَلِّيهَا عَلَيَّ عَهَدٌ مِّنْ اُمَّتِي میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا دروشی پڑھتا ہے کہ جو دروشی میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا پھر نبی رشنام نے بتلایا کہ وہ کیا دروشی پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علی وصلی علی محمد عدد من لم يصلی علی وصلی علی محمد کما امرت بس فلاتی علی وصلی علی محمد کما تحبت ایو صلی علی وصلی علی محمد کما یم بغی ایو صلی علی چنانتی ہمارے اقابر علماء زیمن نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر دروشی پڑھنا چاہیے دخول المسجد والخروج من ہو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے دروشی پڑھنا چاہیے والتشہد اتحیات میں بھی دروشی سب پڑھتے ہیں ورویت المساجد جب مسجد پر نظر پڑھے تو اس وقت بھی دروشی پڑھنا چاہیے دخول الاسوار بازار میں داخل ہوتے ہوئے دروشی پڑھے دخول البیٹ والخروج من ہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دروشی پڑھنا چاہیے نتیان الحاجہ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے چیز رکھ کے بھول جائے بات بھول جائے اس وقت بھی نوی علیہ السلام پر دروشی پڑھنا چاہیے وقت الفقر تنگدستی کے وقت میں بھی دروشی پڑھے فی البدایت فی العلم اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی دروشی پڑھے فی البدایت فی الخطب جب خطبہ دینا ہو بیان کرنا ہو تو بھی دروشی پڑھے والانتہائی مجالس العلم جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی دروشی پڑھے فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھائی آپ اکھ میں بلیں تو بھی دروشی پڑھے فی مواداتہم و مفارقتہم پھر مدارستن حدیث نبوی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جب پڑھائی جائے تو اس وقت بھی دروشی پڑھے اندہ تذکرتہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے جب تذکرہ ہو تو دروشی پڑھے اندہ ذکر اتحابہی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی دروشی پڑھے اندہ ذکر اتحابہی نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی جادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی دروشی پڑھے اندہ دخول المدینہ مدینہ تیبہ میں داخل اتحابہی پڑھے اور اندہ المرور علاقہ ورہی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی دروشی پڑھے دروشی پڑھے دروشی پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں دروشی پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے جو دروشی پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے انہا سبب قرب العبد میں ربہی یوم القیامہ دروشی کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے انہا اداعن لشیئی من حق تھی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں دروشی کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے انہا سبب و کفایت اللہ اور ایسے آدمی کو حدیث پر پاک میں فرمایا کہ جو دروشی زیادہ پڑھتا ہے وہ بقیل نہیں ہوتا پھر جو دروشی زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے اور جو دروشی زیادہ پڑھتا ہے ملع آلہ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور جو بندہ دروشی زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل سیراد سے گزرتے ہوئے اس کے پو اتنے مضبوط ہوں گے دروشی زیادہ پڑھا ہوگا اور ایک اور بات انہا سببن لسک لکفت المیزان کہ یہ دروشی میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ درہ سن لیجئے کہ دروشی اس کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اتتدکیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو العلام کتاب میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ارلانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ لِعَادَمَ عَلَيْسَلَامُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَوْقِفًا فِي فَسْحِم مِنَ الْعَرْش قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے عَلَيْهِ سَوْبَانِ اَخْدَرَانِ ان پر دو ثبت کپڑے ہوں گے یعنی سمجھیں تہبند بھی ثبت اور کرتا بھی ثبت قَأَنَّهُ نَخْلَكُمْ سَحُوْقٌ جیسے شاکیں کٹی رہونا تو سیدھا خجور کا درخت ہوتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچہ لمبا قد مبارک ہوگا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يُنْطَلَقُ بِهِ مِنْ وَالَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْنَّادِ اونچہ ایک ادھ کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے فَبَيْنَ آدم وَالَغَالِكَ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اِذْ نَاظْرَ إِلَى رَجْلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ السلام کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْنَّارِ کہ اس کو فرشتے گھتیت کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فَيُنَادِي آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام محمد بھی اور آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد بھی اسمہ احمد تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ فَيَقُولُوا عَلَيْهِ السلام اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیت یا ابل بشر اے بشر کے والد لبیت میں حاضر ہوں فیقول وہ بتلائیں گے آدھا رجل من امتکا یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے یمطلق بہی علی النار اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّ الْمِعِذَرَةِ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے کہ جی جرد چادر کو کس کے باندھو چلو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ اور میں تیزی سے چلوں گا ان خرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے فَأَقُول اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی اے میرے رب سے نمائن دو کہ فو رک جاؤ فَأَقُولُون وہ آگے سے جواب دیں گے نَحْنُ الْغِذَالُ الزِّلَادُ الشِّدَاد ہم بڑے قمی اور سخت گیر ہیں لَا نَعْفِ اللَّهَ تَعْلَى مَا عَمَرَنَا جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نفرمانی نہیں کرتے وَنَفْعَلُ مَا نُعْمَرَ اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے فَإِذَا آئے سَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایود ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف رک نہیں رہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَبَضَ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ بِيَدْهِ الْيُسْرَى وَسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی منانا ہوتا تو آج دی کا طریقہ تھا کہ داڑی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے ہر یاد کرتے تھے وَيْهَمْ پِرْهَمْ کھالو نبی علیہ السلام جب پرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بائیں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان ارچ کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا فِن نبی علیہ السلام فَيَقُول فرمائیں گے یا ربی قَدْ وَعَتَّنِي اللَّهَ تُخْزِينِ فِي أُمَّتِي اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوات نہیں فرمائیں گے فَيَعْتِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْش ارچ کے اوپر سے ایک آواز آئے گی عطیعُ محمدہ اوہ میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَرُدُّو حَادَ الْعَبْدَ الْمَقَامِ اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے فَيُخْرِجُوا صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ وزن شروع ہوگا نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے بیداء سفید ہوگا کل ان ملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا فَيُلْقِهَا فِي قَفْتِ الْمِیدَانِ الْيُمْنَا اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے وہاں یقول بسم اللہ اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ الْسَيِّعَاتِ نیکیوں کا کپلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا فَيُنَادِ الْمُنَادِي ندا دے گا وہ ندا دینے والا سوئدہ و سوئدہ جدہو یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وَسَقُلَتْ مَوَادِينَهُ اِنْ سَلِقُوا بِهِ الْلْجَنَّةِ اب اس کو جنت لے کر جاؤو فَيَكُونَ یا رُسُلَ رَبِّ جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائم دو فرشتو کہ پو ذرا رک جاؤ حتیٰ اَسْعَلَهَادَ الْعَبْدِ الْقَرِيمِ اَلَا رَبِّهِ حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں فَيَكُونَ پھر وہ یہ کہے گا بِعَدِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ آپ کے اوپر میرے ماباب قربان جائیں مَا اَفْنَا وَجْحُكَ آپ کا چہرہ کتنا خمصورت ہے وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ آپ کی فسنیلیٹی شخصیت کتنی پیاری ہے من انتا آپ کون ہیں فقد اقل تنی عسرتی آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا وَرَحِمْتَ عِبْرَتِي میری لغدشوں کو کم کر دیا فَيَكُونُ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسْسَلَامُ نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے اَنَا نَبِيُّوْكَ مُحَمَّدُ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہوں وَحَاذِهِ سَلَاةُ وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَاةُ اور یہ وہ ضرور شریف ہے اللَّتِي كُنْتَ تُسَلِّيْ عَلَيْهِ جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا وَفَئِ تُو کہا میں نے تمہیں اس کا بذلہ دیا اَحْوَجَ مَا تَكُونُ عَلَيْهَا جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی سوچئے آج نبی علیہ السلام پر ضرور شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطا فرمائیں ان کا احترام ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں اطا فرمائیں ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اس سے باہ کرنے کے بھی توفیق اطا فرمائیں اور کسرہ سے ضرور شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق اطا فرمائیں